تمام غیر ملکی افراد کو ایک علامیہ جاری کر کے واضح طور پر احکامہ جاری کیے ہیں کہ اگر ان کی کمپنی یا ان کا کفیل ان کا اقامہ نہیں بنواتا ہے اور اس سسلے میں ان کا فائنل ایکزٹ بھی نہیں لگواتا ہے تو انہیں فوری طور پر وزارت عمل یا متعلقہ اداروں کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے مملکت میں غیر قانونی طور پر ان کا رکنا یہ ان کے لیے نقصان دے ہے کیونکہ اس طرح سے وہ غیر قانونی تصور کرنے کے ساتھ سزا کے بھی حق دار ہوں گے لہٰذا اگر کوئی بھی کمپنی یا ان کا کفیل ان کے لیے اقامہ کی تجدید یعنی رنیو نہیں کرواتا ہے تو اس سسلے میں ان کے پاس ایک واحد راستہ اور وہ یہ ہے کہ وہ فوری طور پر وزارت عمل کے کسی بھی جس سٹی میں بھی وہ رہتے ہیں اسی وہاں کی برانچ یعنی اس کی جو بھی کنسنس شاخ ہے اس سے رابطہ کریں تاکہ وزارت عمل ایسی کمپنی اور ایسی کفیل سے اس بات کا جواب لازمی لے کہ انہوں نے اپنے ملازمین جو بھی ان کی کفالت میں تھے ان کا اقامہ رنیو کیوں نہیں کروایا اور اس سسلے میں اگر ان کے پاس کوئی اس کا واضح ثبوت ہو تو لازمی طور پر ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی کیونکہ کسی بھی کمپنی یا کفیل کے اوپر یہ لازم ہے کہ اپنے ملازمین کا اقامہ تجدید ان کی جو ٹائم ایکسپائری ہے اس سے پہلے تجدید کروائے اگر وہ ایسا نہیں کرواتے ہیں تو لازمی طور پر جو بھی ان کی کفالت میں لوگ ہیں انہیں ان کا فائنل ایگزٹ لگا کر مملکت سے بھیجنا ہوگا اس سسلے میں اکثر لوگوں کے سوالات بھی دوستو یہ آپ لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارا اقامہ دو دو تین تین سال سے کمپنی نے نہیں بنوایا کفیل نہیں بناتا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا چاہئے اس سسلے میں وزارت عمل نے یہ واضح طور پر احکامات جاری کر دیئے ہیں لہٰذا آپ حضرات اگر آپ کا اقامہ نہیں بناتے ہیں آپ کے کفیل کمپنی تو فوری طور پر وزارت عمل کی کسی بھی بران سے رجوع کر کے اپنی اس شکایت کا انہیں بتائیں تاکہ آپ کے خلاف کاروائی ہونے کی بجائے کمپنی اور کفیل کے خلاف کاروائی کی جائے تاکہ آپ کے خلاف کاروائی کی جائے